اور تمام دیکھنے والوں کے لیے نیک خواہشات اور اخترامات اب میں آپ کو مائکروسوفٹ اکسل میں فارمولز منیو کے تحت چار امپورٹنٹ فائننشل فنکشنز کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون ہم کسی بھی ڈسکانٹ ریٹ پر ایک پریزنٹ ویلیو کو کس طرح فیوچر ویلیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہم کسی بھی ڈسکانٹ ریٹ پر ایک فیوچر ویلیو کو کس طرح پریزنٹ ویلیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں نمبر تری ہم اپنے بزنسز کے متعلق نیٹ پریزنٹ ویلیو یعنی ان پی وی کو کس طرح کالکولیٹ کر سکتے ہیں نمبر فور ہم انٹرنل ریٹ آف ریٹرن یعنی آئی آر آر کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ان فنکشن کو سمجھانے کیلئے میں نے اس ورک بک میں ایک نیا شیٹ فائننشل فنکشن کے نام سے ایڈ کیا ہے اور اس شیٹ پر میں نے کچھ ٹیبیولر ڈیٹا بھی ایڈ کیا ہے میں آپ کو اس ٹیبل کے بارے میں سمجھاتا ہوں اس ٹیبل میں میں نے اپنے بزنس کے متعلق کچھ سٹیٹسٹکس یعنی آداد و شمار کو ریفلیکٹ کیا ہے کولم اے میں میں نے وہ پیرڈ ریفلیکٹ کیا ہے جن کے متعلق یہ آداد و شمار ہے یہ بزنس میں نے 2019 میں شروع کیا اور 2024 تک اس بزنس کے متعلق جتنی بھی کیش ان فلو یا آؤٹ فلو ہے ان کو میں نے کولم بی میں ریفلیکٹ کیا ہے کیش آؤٹ فلو کو میں نے نیگٹیو کے ساتھ ریفلیکٹ کیا ہے جبکہ کیش ان فلو کو میں نے پوزٹیو کے ساتھ ریفلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر میں نے نٹ کیش فلو کو ریفلیکٹ کیا ہے جو کہ 24000 روپیز بنتی ہے کولم سی میں میں نے انچے سالوں کے لیے ڈسکانٹ ریٹ یعنی ریٹ آف انٹرسٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے اور میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ انچے سالوں کے دوران ریٹ آف انٹرسٹ سکس پرسنٹ رہا ہے اب کولم ڈی میں میں اس نٹ کیش فلو یعنی ٹونٹی فور تاؤزنڈ کی فیوچر ویلیو معلوم کروں گا تو اس کے لیے میں نے ڈی ٹو سل پہ کلک کیا یہاں پر میں نے کچھ سل کو مرج کیا ہے اب یہاں پر میں فارمولز مینیو کے تحت انسٹ فنکشن کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر سرچ میں میں ٹائپ کرتا ہوں یعنی فیوچر ویلیو تو یہ فیوچر ویلیو کا فنکشن فائنڈ آؤٹ ہو گیا ہے میں اس پہ ڈیبل کلک کروں گا ڈیبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں کچھ ڈیٹا انسٹ کروں گا پہلے میں ریٹ آف انٹرسٹ انسٹ کروں گا تو میں نے ازیوم کیا ہے کہ ان چیس سالوں کے دوران ریٹ آف انٹرسٹ سکس پرسنٹ رہا ہے تو میں سکس پرسنٹ یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں آپ نے پرسنٹ کا سائن لازمان انسٹ کرنا ہے تو وہ سکس یئر بنتے ہیں یعنی وان ٹو تری فور فائف سکس تو یہاں پر میں سکس ٹائپ کروں گا پی ایم ٹی آپشنل ہے یہاں پہ مجھے کسی بھی ویلیو کو ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ پی وی میں میں وہ ویلیو ایٹ کروں گا جس کی میں فیوچر ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس ٹونٹی فار تاؤزنٹ کی فیوچر ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں جو کی بھی ایٹ سیل میں ہے تو میں نے اس پہ کلک کیا اور اب میں اس کو یہاں پہ دن کرتا ہوں میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ٹونٹی فار تاؤزنٹ کی فیوچر ویلیو آفٹر سکس یئر ایٹ در ایٹ آف سکس پرسنٹ آف انٹرسٹ ریٹ چونتیس ازار چوالیس روپے بنتی ہے اگر میں دوبارہ اس کی پریزنٹ ویلیو معلوم کرنا چاہو تو میں ایٹو سیل پہ کلک کروں گا اور یہاں پر پھر میں فرمولہ مینیو کے تحت انسٹ فنکشن کے کمانڈ پہ کلک کروں گا اب چونکہ میں پریزنٹ ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ٹائپ کروں گا پی وی یعنی پریزنٹ ویلیو تو یہ پی وی کا فنکشن ہے میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پی وی کا فنکشن انسٹ ہو گیا ہے پہلے میں ریٹ آف انٹرسٹ انسٹ کروں گا تو میں نے ایزیوم کیا ہے کہ ان چیز سالوں کے دوران ریٹ آف انٹرسٹ سکس پرسنٹ رہا ہے ان پی ای آر میں میں وہ پیریڈ منشن کروں گا جن کے متعلق میں پریزنٹ ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہ سکس یئر بنتے ہیں پی ایم ٹی آپشنل ہے یہاں پہ میں کچھ ایڈ نہیں کروں گا جبکہ ایف وی میں میں وہ ویلیو ایڈ کروں گا جس کی میں پریزنٹ ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ویلیو ہے یعنی ڈی ٹو سیل میں ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈن کرتا ہوں اور اس کو کلوز کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب چوبیس ہزار روپے کی فیوچر ویلیو معلوم کی تو وہ چونتیس ہزار چوالیس روپے بنتے تھے اور جب پھر میں نے اس کی پریزنٹ ویلیو دوبارہ معلوم کی تو یہ دوبارہ ٹونٹی فار تاؤزن روپیز بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ فنکشن صحیح طریقے سے انسٹ ہو گیا ہے ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے اب میں ان چیس سالوں کے دوران اس کیش انفلو اور آؤٹ فلو کی بنیاد پر نیٹ پریزنٹ ویلیو یعنی ان پی وی کالکولیٹ کروں گا تو ان پی وی کالکولیٹ کرنے کے لیے میں نے ایف ٹو سیل سلیکٹ کیا اب یہاں پر میں ان پی وی کا فرمولہ انسٹ کروں گا ان پی وی کا فرمولہ ہے ایز ایکل ٹو ان پی وی پھر بریکٹ شروع اب پہلے میں ریٹ آف انٹرسٹ انسٹ کروں گا تو ریٹ آف انٹرسٹ کو میں نے ان سل میں ریفلیکٹ کیا ہے ان میں سے میں کوئی بھی سل سلیکٹ کر سکتا ہوں سپوز میں نے سی ٹو سل سلیکٹ کیا اب میں کومہ ٹائپ کروں گا اب یہاں پر میں ان سلز کو ریفلیکٹ کروں گا جن میں میں نے کیش انفلو کے ڈیجٹس کو ریفلیکٹ کیا ہے تو وہ ہیں بی تری سے لے کر بی سیون تک تو میں نے بی تری سے بی سیون تک سل سلیکٹ کیے اب میں نے بریکٹ بند کیا پلس کا سائن ٹائپ کروں گا اور اب یہاں پر اس سل کا ریفرنس دوں گا جس میں میں نے کیش آؤٹ فلو کے ڈجٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے تو وہی بی ٹو سل تو میں نے اس پر کلک کیا اور انٹر کی پریس کیا تو یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان چیس سالوں کے دوران اس کیش انفلو اور آؤٹ فلو کے ساتھ ان پی وی 3105 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پی وی پوزٹ جو ہے تو ان سٹیٹسٹک کے ساتھ یہ بزنس پروفیٹیبل ہے اور اگر ان پی وی نیگٹ جو ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سٹیٹسٹک کے ساتھ یہ بزنس پروفیٹیبل نہیں ہے یہ بات یاد رکھے کہ وہ بزنس اپٹیمل لیول پر پروفیٹیبل ہوتا ہے جس میں ان پی وی زیرو ہو اور ان پی وی انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ کونسا ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا جس پر ان پی وی زیرو ہوگا تو وہ ہم آئی آر آر کے فرمولے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں آئی آر آر کے فرمولہ انسٹ کرنے کے لیے میں جی ٹو سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں آئی آر آ کا فرمولہ ٹائب کرتا ہوں اس ایکول ٹو آئی آر آر ٹھیک ہے بریکٹ شروع ہوں اب یہاں پر میں کیش ان فلو اور آؤٹ فلو کی ویلیوز کو انسٹ کروں گا تو بی کولم میں میں نے کیش ان فلو اور آؤٹ فلو کی ویلیوز کو ریفلیکٹ کیا ہے تو میں ان تمام سلز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر بریکٹ بند کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کیش ان فلو اور آؤٹ فلو کے لیے اپٹیمل ریٹ آف انٹرسٹ سیون پوائنٹ زیرو فائم ٹو پرسنٹ ہے یعنی سیون پوائنٹ زیرو فائم ٹو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ پر ان پی وی زیرو ہوگا تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے تو میں نے اس ریٹ آف انٹرسٹ کو ریفلیکٹ کیا تھا ان پی وی کیلیے تو میں یہاں پر یہ فگر چینج کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان پی وی اس ریٹ آف انٹرسٹ پر ہوگا مائنس زیرو پوائنٹ نائن ٹو فائف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً زیرو ہے تو سیون پوائنٹ زیرو فائف ٹو اپٹیمل ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا اور اس کو ہم انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں تو امید اے ڈیر ویورز آپ مایکروسافٹ ایکسل میں ایک پریزنٹ ویلیو کی فیوچر ویلیو معلوم کرنا اور فیوچر ویلیو کی پریزنٹ ویلیو معلوم کرنا نیٹ پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کرنا اور انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید ایمپورٹنٹ فنکشنز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ